کٹاس راج تقریبات میں شرکت کے بعد 139 ہندو یادریوں کا وفت واگہ کے راستے بھارت روانہ ہو گیا ہندو یادریوں کے وفت نے پاکستان میں چھے یوم قیام کیا اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ ارسلان رفیق بھٹی سے جی ارسلان رفیق بھٹی صاحب اگاہ کیجئے گا ہندو یادری پاکستان آئے کچھ دن قیام کیا کیا کہنا تھا یہاں سے واپسی پر ان کا جی وہ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ برسی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں اور ان کے یہاں پر جو ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی ہے اس کے لیے حکومت پاکستان کے شکر گزارشتی ہیں کہ انہوں نے بہت زیدہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں خاص طور پر کٹاس راج مندروں جب جئے ہیں تو ان کو بہت وی بی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا اور ان کو مہمان لگے ہی نہیں کہ وہ ان کے پاکستان کے مہمان ہے بلکہ ان کو یہی معلوم ہوا کہ ان کا گھر ہے اور اس وقت انہوں نے کہا کہ گزشتہ جو ہے اس ریزٹ کے بعد اور اگلا جو ریزٹ ہوگا ان کا آئندہ سال ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی تعداد 139 تھی اب کوشش کریں گے کہ ہم پانچ سو سات سو ہمزار کے قریب آ سکے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی یہاں کر سکے ان کا یہ بھی کہنا تھا جانے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور جو ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں جائشتگردی کے حوالے سے ایک طہا پسندی کے حوالے سے وہ تمام کی تمام غلط ہیں اس حوالے سے ان میں کہا کہ وہ اپنی بھارت سرکار پر ہی زور ڈالیں گے کہ وہ بھی پاکستان کے لیے جو ویزے ہیں وہ ان سے بات کریں اور خاص پر جو یاترہ کے ویزے ہیں ہندو یاتری اور سکھ یاتریوں کے ویزا فری ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سلام رفیق بھٹی آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے کٹاس راج تقریبات میں شرکت کے بعد 139 ہندو یاتری کا وفت واغہ کے راستے بھارت روانہ ہو گیا ہے ہندو یاتریوں کے وفت نے پاکستان میں 6 یوم قیام کیا